اسی طرح سے آئی ایم ایف کے بارے میں آپ لوگوں نے خط بھی لکھا پھر آئی ایم ایف کے در واشنگٹن والے دفتر کے باہر مظاہرہ بھی ہوا لیکن آج پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا اور پاکستان وہ جو شری لنکا بننے کی خدا نہ خاصتہ بات ہوتی ہے یا ڈیفالٹ کی بات ہوتی ہے اب تو پاکستان بچ گیا پھر آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا پاکستان اگر روزانہ عصرہ بچتا ہے تو یہ تو ملک تو نہیں ہوا یہ تو کراچی کا ڈبا ہو گیا موڑ کاٹا اور ملک بچ گیا یہ کوئی دانش کی باتیں کریں ریاست پاکستان ہے ہمارے اظہاری عمر یہ کردوں کی وصولی پہ جو ہیں ہم بچیں گے ہماری اپنی کیا صلائیتیں ہیں ہمارے اپنے اثر ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں ان کی روز کہاں تک پہنچ گئی ہے اور ہم ایک چارے ایک بلین ڈالر کا کردہ ملنے پہ یہ خلقیاں منا رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا نیری نظام بہترین نیری نظام ہیں دریاں ہیں سمندر ہیں اللہ کا دیئے سب کچھ ہے ایک کرپشن میں پورے نظام کا ستیاناس کیا ہوا ہے تو وہ تو کرپشن جو ہیں قابل نہیں کر سکتے ہیں اور یہ کرپشن صرف پیسوں کی کرپشن نہیں ہے کرپشن یہ بھی کرپشن ہے کہ آپ جو ہیں قانون اور قانون کی جو عکمرانی ہے اس کو آپ سے بٹھاش کرتے ہیں اور وہ بھی بدنیتی پر مبنی مقاصد کے لیے اسی طرح عدالتوں کی بے توقیری ہیں اسی طرح پاکستان میں بیسیکلی انٹیلیکچول پرورسٹی ہے حکومتی سطر پر ہیں ریاستی سطر پر ہیں یہ ساری چیزیں اور پھر یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے یہ میاں نواز شریف صاحب جو آئے تھے اور ان کے بائی جو حکومت میں بیٹھ گئے ہیں تو یہ خدمت خلق کیلئے بیٹھے ہیں یعنی کہ منڈیٹ نہیں ہے لازمان جو وہ کہتے ہیں نا گنگا میں ہاتھ دونے ہیں یہ سارے لگے ہوئے ہیں کہ کچھ جو بھی جتنا مل جائے او شیئی